ہلو فرانڈز سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا SSC Constable GD اگست 2020 میں پہلی بار ایسا شوشل میڈیا پر ہم نے بھی دیکھا سارکولیٹ ہوا کہ all medical fit joining یا vacancy بڑھائی جائے اور all medical fit joining ایکچولی اس سمیں 85000 بتائے جا رہے تھے کہ پچاسی ہیار یوہ all medical fit joining ہے جب تک کہ آپ کے re medical نہیں آئے گئے تھے ایک پردھان منطری کاریالے میں لکھی ہوئی ایک چٹھی جو تھی وہ سارکولیٹ ہوئی بہت زیادہ ہوئی کہ آئیے دلی آئیے بارہ نومبر بارہ نومبر کا ایک مہم تھا اور بارہ نومبر کو دیکھیں ہم لوگ بھی دلی گئے اور وہاں پر جو ہم نے دیکھا اس سے ہمیں ایک بات سپشٹ ہو گئی کہ اس مہم میں اس اندولن میں پوری رازنیتی ہے اس میں ایک بات ہمیں سمجھ آگئی کہ اس کی انومتی نہیں تھی جنتر منطر کی بات سوری اس سمیں راجھاٹ کی بات کی جاری تھی کہ راجھاٹ سے شانتی مارچ کرتے ہو چلیں گے ہمیں یہ بات بارہ نومبر کو دلی میں جو آپ کو ٹوپی اڑھا کے جھنڈا دے کے اور سڑک پر بٹھا کے شہید پارک کے یہاں پہ اور آپ کا بھاشن باجی ہوئی وہاں پہ پانچ چھے تثہ کتھت مکھیا بھی آئے جو اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ کسی نے اپنا پریچے دیا کہ میں ایسو ہوں میں فلانہ ہوں میں ریٹائرڈ ہوں یہ سب بڑی جملے باجی ہوئی وہاں پہ اور جب کینڈیڈیٹس آکروش میں آئے اور کہا کہ نہیں ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کیاول میڈیکل فیٹ جوائننگ کی بات نہیں ہو جائے اس سمیں دیکھیں ہمارے ساتھی کون تھے اس سمیں ہمارے ساتھی وہ تھے جن کا ری میڈیکل اس سمیں تک نہیں آیا تھا یعنی جو پہلے میڈیکل میں فریش میڈیکل میں فیٹ ہو چکے تھے آج کیا ہوا دوستو اس کے بعد بارہ نومبر جو ہے اس میں تھوڑا سا میں ایک گھٹنا بتا دوں آپ کو کہ بارہ نومبر کو تین سے چار گھنٹے کا وہاں پہ بیٹھنے کا سمیں ملا اور اس کے بعد بھاشن باجی کر کے وہاں سے روانہ کر دیا گیا کہ ابھی آپ لوگ گھر چلے جائیے اس سمیں ترپورا سے مانیپور سے کیرل سے لڑکیاں بھی آئی تھی اور وہ سب ہتاش اور مایوس ہو کے گھر چلے گئے اس سمیں ایک پوائنٹ ہم نے اٹھایا تھا کہ پرمیشن کہاں تھی پرمیشن کس کی تھی پرمیشن کس نے مانگی تھی اور پرمیشن نے دی مانگی تھی تو کیا اس میں SSC کانسٹیبل جی ڈی کا نام تھا یہ پوائنٹ ہم نے اٹھایا اس سمیں اس کے بعد مہم چالو ہو گئی کہ چودہ فروری کو ویلنٹائن منا دیں گے دلی میں پلواما شہیدوں کو شردھانجلی دیں گے بلکل دیکھیں پلواما شہیدوں کو شردھانجلی ہر دیشواسی کو دینی چاہیے ایک بہت کالا ادھیائے ہمارے لیے وہ تھا اور ایسا میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو پلواما کی جو بس اڑائی تھی اس سے پہلے دو ہزار چار میں ایک بس اڑائی تھی بی ایس ایف کی وہی پلواما کی جہاں بس اڑی پلواما کی اس سے تھوڑا سا پہلے کاجی کنڈ ایریا ہے جوہار ٹرنل کے پاس میں وہاں پر ایک بی ایس ایف کی بس اڑائی تھی اس سمیں اس بس کے شہیدوں کو بھی میں شردھانجلی دیتا ہوں اور میں ہر ایک شہید کو میں شردھانجلی دیتا ہوں اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں دوستو کسی کو شاید پتا نہیں ہوگا جو بڑے بڑے لیڈر بنتے ہیں ان کو بھی یہ بات پتا نہیں ہے ہمارا بی ایس ایف کا جو پی آر ہے ان سے بھی میں انورود کروں گا یعنی ان تک میری بات یہ پہنچتی ہے تو ان کو بھی یاد کیجئے اس میں فیملی تھی بچے تھے اس میں ہماری لیڈی وائیوز تھی ہمارے ایک انسپیکٹر صاحب تھے بی ایس ایف کے اس میں بیہار کے ان کا پورا فیملی اس میں ختم ہو گیا تھا وہ بچوں کو گھومانے کے لیے کشمیر بلائے تھے لیکن وہ کشمیر سے وہ شری نگر سے جمعو لوٹتے سمیں وہ بس جو ہے وہ پوری جو بس اڑا دی گئی تھی جس طریقے سے یہ پلواما کا اٹیک ہوا تھا ویسا ہی سیم اٹیک تھا آئی ڈی سے بس اڑایا تھا تو یہ چاہے بی ایس ایف کی بس ہو چاہے سی آر پی ایف کی بس ہو چاہے پلواما کے شہیدوں چاہے کاجی کنڈ کے شہیدوں سبھی شہیدوں کو میں شردانجلی دیتا ہوں نمن کرتا ہوں لیکن میں ایک بات اور بھی چاہتا ہوں یہ نیتاؤں سے لیڈرز سے اور جو اپنے اپنے کو پروو کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کہ شہیدوں کے نام پر رازنیتی نہیں ہونی چاہیے اب بات آئی پرمیشن کی ریزلٹ آپ لوگوں کا نکل گیا تب مہم چل رہی تھی چودہ فروری چودہ فروری دلی چلو چودہ فروری کو راج جنتر منتر پر دھرنا دیں گے انشت کالین دھرنا ہوگا اس سمائے ہم نے ویڈیو پرمیشن کے بنائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پرمیشن کے لیے یدی ہم یا کوئی بھی ایکٹیویسٹ یدی بارہ نومبر کی پرمیشن کے لیے دلی پولیس کو سوچنا کے ادھکار کے تحت آویدن مانگتا ہے کہ یہ پرمیشن کس لیے مانگی گئی تھی اور آپ لوگوں کے جو پرمیشن 21 جنوری کو آپ کا ریزلٹ آ گیا 24 جنوری کو پرمیشن کا لیٹر بھیجا گیا ڈی سی پی آفیس میں اس سے پہلے پردھان منتری کاریالے کو لکھا ہوا لیٹر جو تھا جس پہ پردھان منتری کاریالے کی مہر لگی ہوئی تھی وہ سب سرکولیٹ کیا جا رہا تھا اور اسی کو ہر ایک کینڈیڈیٹ ہر گارجن اسی کو پرمیشن سمجھ رہا تھا اور یہاں تک کہ ایک گارجن نے تو ہمیں یہ بھی کہا کہ جب پردھان منتری جی کہہ دیں گے تو ڈی سی پی کون ہوتا ہے روکنے والا دیکھیں ایسا نہیں ہے دھرنے پردھشن کے قائدہ قانون کیا ہے بینہ پرمیشن کے دھرنہ پردھشن نہیں ہو سکتا اس بات پر ہم اڈک تھے پہلے دن سے اڈک تھے ہمارا کافی ویرود ہوا اور یہاں تک کہ ہمیں ڈائریکٹ گالیاں پڑھنے لگی ہمارے لیے اوڈیو بنا کے گالیاں دی جانے لگی کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں ہمیں لیکن ہم ایک باتہ جرور چاہیں گے کہ ہمارے جو ساتھی ہے جو یوہا ہے جو گام ڈھانی دیہات میں صبح چار بجے اٹھ کر دوڑتے ہیں ننگے پاؤں دوڑتے ہیں ساڑھے سترہ کی عمر سے دوڑنا شروع کرتے ہیں اور ساڑھے ستائیس کی عمر ہو گئی ابھی تک وردی نہیں ملی ان کو ان کا درد میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سے سمجھتا ہوں کیونکہ میں پڑھاتا ہوں دوستو میں ایسا رازنیتی نہیں کرتا سڑک پہ کھڑا ہو کے میں پڑھاتا ہوں اور میں دو ہزار سے زیادہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میرے پڑھائے ہوئے جو ہے دوسری فورسز میں وردی پہن رکھے ہیں آج جو سی آئی ایس ایف کے وہاں پر جو جو ڈیوٹی آپ لوگوں کے لئے جو ڈیوٹی دینے کے لئے سی آئی ایس ایف کی جو جو جوان وہاں پر تھے اس میں میرے پڑھے ہوئے جوان بھی تھے میرے وہاں پہ تو جو یہ چینل میں نے بعد میں شروع کیا لیکن پڑھائی میں بہت سمیں سے کرواتا ہوں اب میں اس میں آپ کے لئے دکھیں کہ آج ہمارے بہت سارے ساتھی ہتاش ہو گئے نراش ہو گئے پھر انہوں نے ہمیں میسیج کے اثر اب کیا ہوگا ہمیں تو بہت وہاں سے اگدم سے ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا وہاں پر ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی ہم کس کو بتائیں کہاں بتائیں کسے بتائیں پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لیٹر لکھئے پردھان منتری جی کو آپ بھی چٹھی دے سکتے ہیں وہ جو چٹھی آپ کو دکھا کے پرمیشن کے بارے میں برگلایا جا رہا تھا وہ چٹھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر دلی میں ہیں تو آپ ایک لکھئے پردھان منتری جی کو چٹھی اور پردھان منتری کاریالے میں جا کے آپ خود دیکھے آ سکتے ہیں اور ویسا ہی ٹھپا آپ لگوا کر لا سکتے ہیں اس کی فوٹو کوپی پہ ریسیوڈ میں کچھ کمنٹس یہاں پہ پڑھوں گا آپ کے کیونکہ آج ہمارے پاس میں نیگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں کمنٹ آئے دیکھیں تیموٹی لوتھا یہ کہتے ہیں گوڈ بلیس یو سر آل میڈیکل فیڈ جوائننگ دو سر پلیز بھائی لو کچھ نہیں ہونے والا تیاری کرو ان فالتو کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا یہ گنیش گنیش جو ہے یہ بات کہتے ہیں تو یہ ہمارے کچھ ساتھی تو ایسے ہیں جو سیلیکٹ ہو گئے وہ یہ ایسی کمنٹس کرتے ہیں جو کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں یہ پرداشن ہوگا کورٹ کیس ہو جائے گا ہماری جوائننگ رک جائے گی جو سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کی کتہ ہی جوائننگ نہیں رکے گی ان کی جوائننگ ایشیو ہونے لگ گئی ہے جوائننگ ملنا سٹارٹ ہو گیا بارہ تاریک سے بارہ کو جن کی جوائننگ جاری ہوئی تھی وہ جوائننگ سرکلیٹ ہو گئی ووٹس ایپ پر فوشل میڈیا پر سب چل رہا ہے تو جو سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کو جوائننگ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو سیلیکٹ نہیں ہوئے ہیں ان کی یہ لڑائی ہے اور یہ لڑائی جو ہے اس میں دیکھئے ایک پوائنٹ جو ہے اور ہے کہ جو ہمارے نورتھ اسٹ کے ترپرا کے آسام کے نقسل ایریا جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو این ایکزر ایٹ کا کلوز لگا کر ان کو میریٹ سے باہر کر دیا گیا ان کی بھی لڑائی ہے اب ان کے لڑائی جو ہے وہ کانونی لڑائی ہے دیکھئے اب کانونی لڑائی آپ کے لئے کون لڑے گا آپ کو خود کوئی کٹھے ہو کے لڑنا پڑے گا آپ دھرنا پردرشن والا جو کام نہیں ہے اس میں جو ہمارے ہائٹ والے این ایکزر ایٹ کے جو کنڈیڈیٹ ہیں گلتی سے این ایکزر ایٹ لگ گیا وہ سوفٹ ویر کی گلتی ہے ان کو ہم نے بتا دیا آپ اپلیکیشن لکھئے لیکن ان کا بھی یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارا پوائنٹ بھی شامل کرو اس میں جب اول میڈیکل فیٹ ہو رہا تو اس میں تو سب ہی آ جائیں گے اس میں تو سب لوگ آ جائیں گے اب یہ دیکھیں پاون ایکسپریس کوچنگ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے بھائی دو ہیار بائس کا ویٹنگ کرو پیٹنگ کا مطلب کیا ہے نئی بھرتی کی تیاری کرو دو ہیار بائس میں نئی بھرتی کا پرینام نکل جائے گا آپ بھرتی ہو جائیں گے اول میڈیکل فیٹ کنڈیڈیٹ کو جوائننگ دو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ایک دو سیما کٹاریا جو ہے یہ دیکھیں بڑا نیگیٹیو کمنٹ انہوں نے کیا کہتی ہیں کہ ایک دو مر بھی جائیں گے تو بھی سرکار نہیں سنے گی کیونکہ کسانوں کی بھی حالت دیکھیں مر کیوں جائے فوجی جو ہے وہ مرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے دوستو فوجی مارنے کے لئے ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی جنگ مر کے نہیں جیتی جاتی جنگ جیتنے کے لئے دشمن کو مارنا پڑتا ہے اور دشمن وہ نہیں ہے جو سیما پار سے آتا ہے دشمن تو ہر وہ پل ہر گھڑی ہر وہ سمیہ جو ہمیں ہتاش اور نراش کرتا ہے وہ دشمن ہے اور اس کے علاوہ اور بھی دشمن بہت سارے ہیں دیکھیں آستین کے سامب بھی ہیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے لیکن آپ لوگ پتا نہیں کیوں جب سچائی سامنے آتی ہے تو آپ لوگ ویرود کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں بیہار کے ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ڈاریکٹ گالی گلوچ پر اتر آئے اور میں یہ بتا دوں کہ میں نے خود پانسو روپیہ ان کو دیا تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم جائیں گے سی ایم صاحب سے ملیں گے نتیش کمارجو سے ملیں گے وہاں سے ویڈیو شوٹ کریں گے اور وہ ویڈیو آپ اپنے چینل پر لگا دیجئے گا آپ ہماری کچھ آرثک مدد کیجئے ہم سٹوڈنٹ ہیں فائیو ہنڈرڈ ہم نے دیا تھا اور وہ فائیو ہنڈرڈ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں لے کے رہوں گا واپس کیونکہ مجھے وہ لوگ کہیں سی ایم سر کے پاس میں نہیں گئے وہ لوگ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ اس آندولن کے نام پر پیسہ اکھٹا کر لیں وہ فائیو ہنڈرڈ میں نہیں چھوڑوں گا وہ ڈائریکٹ میرے خلاف ویڈیو بنانے لگے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے دیکھیں مجھے ویڈیو میرے خلاف بنائے میں قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتا ہوں میں قانون جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اور جو قانون سکھانے کی مجھے بات کرتے ہیں ان کو میں نے کبھی چھوڑا نہیں میں نے ان قانون سکھانے والوں کو قانون کی بھاشا میں جواب دیا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دوستوں سے زیادہ کینڈیڈیٹ میرے ایسے ہیں جن کو میں نے کوئیٹ کیس جتوہ کے وردیاں پہنوائی ہیں 2011 کی سستی جیڈی کے 2011 کی سستی جیڈی میں ایک کلوز تھا 2011 میں جس نے کیپیٹل لیٹرز میں سگنیچر کر دیا تھا ان کا ریزلٹ روک لیا گیا تھا ان کو میریٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا ان کا کیس میں نے کروایا تھا ایڈوکیٹ کا میں ویڈیو جو ہے ایڈوکیٹ کا انٹرویو کا وہ ویڈیو ڈال دے رہا ہوں میں آپ کو ڈیسکرپشن میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو جو قانون سکھانے کی بات کرے گا ان کو اس ویڈیو کے مدیم سے یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ قانون کی بھاشا میں آئیں گے تو میں بھی بہت اچھے سے قانون جانتا ہوں اور قانون سکھا سکتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اور میرے لیٹر لکھے ہوئے پہ میرے ای میل کرنے ماہ کروائے ہوئے پہ آئی ٹی بی پی کو ٹریڈز مین کی بھرتی کینسل کرنی پڑی تھی جس میں کیا گلتی تھی وہ سب کو پتا ہے وہ ای میل سب سے پہلے دس جنوری کو ایکزام ہوا تھا گیارہ جنوری کو ایک کینڈیڈیٹ کو ای میل میں نے ڈرافٹ کر کے دیا تھا بتا دیتا ہوں آپ کو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میرا چینل آپ کے ساتھ ہے میری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے آج آپ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ تھی آپ لوگ گردوارے سے آپ لوگ جہاں پولیس نے آپ کو روکا ہے وہاں تک پلس گردوارے میں واپس آنے تک اور جو ساتھی جنہوں نے ہمیں کہا کہ سر ہم لوگ یہاں پر ہیں ہمیں پروموٹ کیجئے ان پروموٹ کرنے والوں کو بھی ہم نے بہت پروموٹ کیا ہم نے یہ دیکھے دوستو کبھی نہیں آپ کو کہا کہ آپ کہاں جائیے اور آپ کہاں نہیں جائیے ہم نے آپ کو ایک ہی بات کہی کہ آپ قانون کے دائرے میں رہیے آپ یدی آپ کو پردشن کرنا ہے تو آپ خود پرمیشن مانگئے آپ پانچ لوگ اکٹھا ہو کے پرمیشن مانگئے آپ کو پرمیشن ملے گی لیکن پرمیشن ملنے ابھی کا جو سمیہ تھا اس میں پرمیشن آپ کی آپ پرمیشن کے لئے درخواست دیجئے پولیس نے آپ لوگوں کو کیا کہا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاشن کے لوگ آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ کون آپ لوگوں میں لیڈر ہے وہ آگے آ جائیے لیڈر آپ کا اپنا لیڈر ہوگا SSC GD کا کنڈیڈیٹ لیڈر ہوگا SSC GD کا جس کا رول نمبر ہے وہ اپنا رول نمبر لکھ کے لیڈر بنیے دوستو جو بینا رول نمبر والے ہیں وہ لیڈر جو ہے آپ کے لئے کچھ نہیں کر پائیں گے بتا دیتا سیما دیکھیں پھر کہتی ہے کسانوں دیش کا سب سے بڑا ووٹ وینک ہے سرکار ان کی نہیں سن رہی ہے ہماری کیا سنے گی سیما ایکچولی گھر پہ بیٹھ کے کمنٹ کر رہی ہیں اس لیے یہ اتنی باتیں بول رہی ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ بہنیں بھی وہاں پر آئی تھی اور برامدے میں سو رہی تھی گارجن ساتھ میں آئے تھے اول میڈیکل فٹ جوائننگ سب سے بڑی بات ہے برا مت مانو ماننا بھائیوں پر مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا میرا بھی ایج ختم دو ہزار پندرہ میں بھی ایسا ہی دھرنا ہوا تھا ابھی تک اس کا حلہ ہو رہا ہے کہ سیکنڈ لسٹ آئے گی پر کچھ نہیں ہوگا دو ہزار پندرہ کا دیکھیں ابھی تک ہو رہا ہے کہ سیکنڈ لسٹ آئے گی دو ہزار گیارہ کے بھی کوٹ میں کیسے چل رہے ہیں دو ہزار گیارہ کے جو کنڈیڈیٹس ہیں وہ ابھی دو ہزار انیس میں بھی جوائن کیے ہیں بتا دیتا ہوں آپ کو کرلا سٹیٹ کا بس لسٹ آئے گئی اور کچھ نہیں ہوگا ایس 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 ای کے لیے جو کہا ہے وہ دیکھیں میں نہیں پڑھوں گا کنال نے جو لکھا ہے بس وردی مل جائے سر میں ترپرا سے ہوں کاسٹ ایس ٹی فیمیل کنڈیڈیٹ میرا مارکس چومالیس پوائنٹ دس سر ترپرا تیتیس پوائنٹ تین ہو گیا میرا نام میرٹ لسٹ میں نہیں آیا اب یہ ایس ایس ای بیل دیب برما ان کا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اکیلی نہیں ہے یہ ایس ٹی کے ہمارے نورثیسٹ کے نقسل کے جہاں پر ریزرورڈ کیٹیکلی جو ہے اس کا میرٹ جادہ رہا ہے اور یو آر کا یعنی جس کو آپ جرنل بولتے ہو اس کو میں یو آر بولتا ہوں ان ریزرورڈ کا میرٹ کم رہا ہے وہاں پر یہ بہت سارے ساتھیوں کے پرابلم ہے اس کے لئے ہم نے کہا کہ جو جو ترپرا کے ساتھی ہیں وہ اگر تلہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ سے سمپر کریں جو ہمارے آسام کے ہیں وہ آپ ریٹیا چکھیں لگائیے وہاں پر اور اکٹھا ہوگیے لگائیے جو ہمارا مین مقصد ہے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب پورے ترپرا میں پورے آسام میں ہائٹ 165 ہے تو یو آر کے لئے 170 کس آدھار پر لاغو کی جاری ہے کیا یدی یو آر کا کینڈیڈیٹ 170 ہائٹ والا نہیں ملے گا تو یو آر کی ویکنسی خالی رہ جائے گی وہ تو ہر سال فیل خالی ہی چلتی چلی جائے گی جب انڈیان آرمی میں 165 ہائٹ ہے تو بی ایس اف سی آر پی ایف یہ 170 کیسے لگا رہی ہیں اس میں وہ سوفٹویر کی گلتی ہے دوستو آج بتا دے رہا ہوں آپ کو آپ ریٹیا چکائیں لگئی آپ 100% آپ کو اس میں ریلیف ملے گا لیکن اس کو لڑنے کا آپ کا طریقہ قانونی طریقہ ہے جو اور ایج کے ہمارے ساتھی ہیں ان کا قانونی طریقہ نہیں ہے ان کا قانونی راستہ نہیں ہے ہم نے الہواد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹس ہم نے ڈسکس کیا دلی کے ایڈوکیٹس ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اور ایج ہوگے تو نیادیش مہدہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اووریج ہوگے اس میں سرکار کی گلتے نہیں ہیں آپ کو نمبر کم آئے یہ آپ کی گلتے ہیں آپ کو اور پڑھائی کرنی چاہیے تھی آپ کو دو نمبر زیادہ آتے آپ بھرتی ہو جاتے ریٹیا چکہ خاریج ہو جائے گی آپ کی سبھی لوگ کہاں ہیں بھائی دیکھیں سبھی لوگ سونوں کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو آج رات کو ابھی روانہ ہوئے ہیں اپنے گھروں سے ڈلی کے لئے تو وہ لوگ کہاں ان کو پہنچنا ہے اس کے پانچ لوگ آگے کہجئے جن کے رول نمبر ہو سسی جی ڈی کے وہ candidate ہو ان کو آگے کہجئے جس میں سریندر اور روحیت نام کے دو candidate ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا پورا coordinate کیا اور سب کو دیکھئے آپ لوگوں کو گرودوارہ سے لے روانہ کہتے ہیں یہاں پر کہ آپ لوگوں کو انہوں نے بہت طریقے سے قائدے سے سمجھا ورنہ پولیس چاہے تو وہاں پر قانونی کاریوئی کر سکتی ہے جب ہم نے یہ پہلی بار پولیس پرمیشن کی بات اٹھائی تھی تو ہمیں کچھ ایسے ڈائیلوگ سننے کو ملے تھے کہ ایک کاغج پر مہر نہیں لگے گی تو کیا تارا سنگھ پاکستان نہیں جائے گا دیکھ تارا سنگھ کا مجھے پتا نہیں ہے تارا سنگھ پاکستان جا سکتا ہے کیسے گیا مجھے نہیں پتا یہ کیوں ایسا پوائنٹ اٹھا لیکن میں آپ یہ جرور بتا دیتا ہوں کہ آپ جنتر منتر پر بینہ پرمیشن نہیں جا سکتے یہ بات میں پہلے دن سے بول رہا تھا اور یہ آج ہو گیا اور اس چیز کا ہمیں پتا تھا کہ یہ ہوگا اور جو مہم چھیڑنے والے تھے جنہوں نے اگست کے مہینے میں یہ مہم چھیڑی تھی وہ آج کہاں گئے وہ لوگ کیوں آپ کے ساتھ میں دیکھ وہ پر آکے کھڑا نہیں ہوئے اور جو روحیت اور جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے پنجاب کے جن کے نمبر سرکولیٹ ہو رہے ہیں جن کے نمبر چل رہے ہیں پورے سوشل میڈیا پر کہ جو بھائی دلی آ رہا ہے وہ ہم سے سمپر کرے دیکھے دوستو ایک سے ایک لوگ کھڑے ہو جائیں گے بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر اندولن کی بات آتی ہے وہاں پر فنڈز کی بات آتی ہے بینہ فنڈز اندولن نہیں ہوتا ہے اور کچھ اندولن جو ہے وہ اپ میں فنڈز اور اندولن کی دونوں کی بات نہیں کروں گا آپ کو ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کہ آنکھ بند کر کسی کو پانچ پیسا نہیں دے دینا ہے ہم خود دے چکے ہیں 500 روپے ہم نے دیئے ہوئے ہیں اندولن کے نام پر یہ پہلے میڈیکل میں کتنے ہی کنڈیڈیٹس کو میں نے خود بچایا ہے ویجیلن سفسر سے میں بات کر کر کے بچا یا کنڈیڈیٹس کو کی کنڈیڈیٹس سے پیسہ مانگا جارہا ہے میڈیکل کے نام پہ پرمیشن نہیں ملی پرمیشن دیکھئے جب پرمیشن نہیں ملی تھی تو وہ پرمیشن آپ کو بتا دوں کہ چودہ فروری کا دھرنا پردرشن ہونا تھا اس کی پرمیشن کے لیے ڈی سی پی آفیس کو لیٹر چوبیس جنوری کو دیا جاتا ہے اور چوبیس جنوری کو جو خارج کر دیا جو خارج کر دیا تین جنوری کو چوبیس سوری تین فروری کو خارج کرنے کا لیٹر سرکولیٹ ہوا میں ان پرمیشن مانگنے والوں سے ایک بات یہاں پر جرور کہنا چاہوں گا کہ وہ پرمیشن جو لیٹر دیا تھا چوبیس فروری کو سوری چوبیس جنوری کو جو لیٹر دیا تھا اس لیٹر کو بھی سرکولیٹ کر دیجے کنڈیڈیٹ کا میڈیکل ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے بھی بی ایس اف ٹریڈس من کی بھرتی ہوئی تھی اس میں تین گنا کا میڈیکل ہوا تھا اس کے بعد یدی کنڈیڈیٹ کو شور ہوتا ہے کنڈیڈیٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک کنڈیڈیٹ نے دو کنڈیڈیٹ نے پانچ کنڈیڈیٹ نے بیس کنڈیڈیٹ نے جوائن نہیں کیا یا یہاں سے جوائن کر کے ترنت ریزائن کر کے چلے گئے وہ ویکنسی ہمیں دی جائے اس کے لیے بی ایس اف ٹریڈس من کے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں ان کا ابھی تک کوئی سولیوشن نہیں ہوا ہے وہ ویٹنگ والی بات جائج ہے بلکل کنڈیڈیٹ جوائن نہیں کرتے ہیں چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بھائی آپ لوگ کہاں پر ہو سیا پٹیل نے جو لکھا تو دیکھئے جو ہمارے ساتھی آج کچھ ساتھیوں نے ہمیں سمپر کیا کہ ہم سر دلی آ رہے ہیں آپ کہاں ہو تو ہم دیکھئے ہم کہاں ہیں یہ مت پوچھئے آپ جہاں کہو گے ہم وہاں پر آ جائیں گے آپ کی مدد کرنے کے لئے لیکن ہم اس میں لیڈر نہیں بنیں گے دوستو ہم لیڈر نہیں بن سکتے ہم آپ کے لئے تیار ہیں آپ کے ویڈیوز پوسٹ کرنے کے لئے آپ کو گائیڈنس دینے کے لئے آپ کو سچائی بتانے کے لئے لیکن ایک بات ریلی ٹو گورنمنٹ گیو آل میڈیکل فٹ کینڈیڈیٹس اپوائنمنٹ سوڈر کورٹ سے کچھ نہیں ملے گا دھرنے سے جوائننگ ملے گی سکتیا یہ لکھتے ہیں ابھیشیک کہتے ہیں ہم یہی رہیں گے دلی آؤ بھائی آپ لوگ دھرنہ سے بات بنے گی امیت شاہ کو پی ٹی چلا چلے تبھی سبھی کو جوائننگ ہوگی دیکھئے دھرنے سے بات بنے گی وہ آج آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پولیس کے جو افسران جو سمجھا رہے ہیں کس بھاشا میں وہ سمجھا رہے ہیں وہ بھاشا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ لوگ ایک بار کہتے ہی آپ لوگ بہت شانتی پوروکتہ کام بہت انشاشت سپاہی کی طرح آپ وہاں پر بیٹھ گئے ورنہ پولیس دوسرے طریقے سے بھی سمجھا سکتی ہے جب تک جوائننگ ملتی واپس نہیں جانا ہے سوریش سنگھ چوہان نے دیکھ ایک بزنس بتا دیا چائے بیچو سب سے اچھا روجگار بھمرلال ساران ایکچولی دیکھئے بھمرلال جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا بھمرلال دیکھئے اب آپ کو نیگیٹیو کمن نہیں کرنا چاہئے بڑے آئے سب کو جوائننگ دلوانے والے بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دئیے تو میں بھمرلال آپ سے یہ انورد کروں گا کہ آپ اپنا جوائن کیجئے لیکن یہ ساتھی سیلیکٹ نہیں ہو پائے آپ ٹھیک ہے چار نمبر سے سیلیکٹ ہو گئے لیکن کچھ ایسے بھی ساتھی جو پوائنٹ چار سے چھوٹ گئے ہیں ان کا تکلیف ہم بھی سمجھ سکتے کو کلیکٹ کرنے کی بہت سے لوگ دیکھ گھر پہ بیٹھ تماشا دیکھ رہے تھے کی 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 ہوگا کی سے ہوگا ہمیں روز میسج آتے ہیں کی کی ہمیں یہاں تک گارجین بھی یہ پوچھتے ہیں کی کی آپ کو لگتا ہے کہ نیم تو ہم جانتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہر 150 candidates کو بھرتی کیا تھا اس کے پیچھے 4950 candidates کا medical ہوا تھا پورے دیش میں اور اس میں سے 1650 بھرتی ہو گئے 2000 سے زیادہ اس میں بھی unfit candidates بیٹھے ہیں پھر ان کو بھی دیکھئے ساتھ میں لیا جا وے کی وہ بھی وردی پہننا چاہ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے تو یہ رول ہے یہ جو فورس میں لوگ رہ چکے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے یہ تو ایک اکسانے والا کام کیا گیا candidates کو ان کو اکسا کے ان کو use کر لیا جائے جو فورس میں نہیں ہے ان کو دیکھئے ہم جانتے ہیں بات یہ all بلکل دوستو بینہ انومتی تھا اس لئے پولیس نے روک دیا روی کانت نے دیکھی ایک بات کہی ہے کہ سر لڑکیوں سے کہو وہ افسروں سے بات کریں لڑکے تھوڑا ہلہ زیادہ کرتے ہیں افسر لڑکیوں سے کچھ کہیں بھی نہیں وہاں پر مہیلائیں بھی تھی لڑکیاں سر پیسہ نہیں تھا آنے کے لئے سوری مکیش دیکھیں مکیش جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کے پاس ڈلی جانے کا خرچہ نہیں تھا تو انہوں نے سپورٹ کیا ہے بہت سپورٹ کیا آپ اچھے کمنٹ سے سپورٹ کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے تھنک سر اب کچھ نہیں ہونے کا اگلی بھرتی کی تیاری کرو اگر ہوتا تو ہو جاتا وشال نے بڑی بات کہی ہے بہورلال دیکھئے بہورلال سارا شرم آنی چاہیے آپ بہورلال دیکھئے شرم آنی کی بات ایسی ہے یہ مہم ہماری نہیں ہے یہ مہم تو پہلے سے چل رہی تھی اور اس میں ہم کینڈیڈیٹس کے لئے ہم شامل ہوئے ہیں اور حق کی قانون کی بات ہم بتا دیتے ہیں شرم آنے جیسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے کوئی غلط نہیں کیا تو سلا دیا ہے وہ بلکل صحیح دیا ہے سبھی بھائی لوگ دل لی آؤ ابھی نہیں تو کبھی نہیں منیش دہلی آجاؤ سنتنو کمار داس all medical fit joining منیش کمار all medical fit joining بیشو کشپ اب یہ دیکھئے یہ جو ہے میسیج ہمارے پاس میں آتے ہیں وہ میں تھوڑا سا ہٹا دیا کہ نمبر کوڈینیٹ کرنے کے لئے candidates پوچھتے رہتے ہیں ہمیں کہ کہ کہاں جائیں تو اس کے کیا لیگل پوائنٹ ہے آپ لوگ کیسے fight کر سکتے ہیں تین گنا کا interview تو UPSC کا بھی ہوتا ہے civil service کا بھی ہوتا ہے دیکھئے دوستو تین گنا کا بات آتی ہے وہاں پہ تو ایک پد کے پیچھے تین گنا کو بلائی جاتا ہے یہ نیم ہے فورس کا rule ہے all سکتے ہیں لیکن waiting جو ہے جب تک joining 31 March کو آپ کو پتا چلے گا فورس وائز کی کتنے candidates تو 31 March کے بعد آپ لڑائی لڑیں کہ مجھے پتا ہے میرے پاس میک concrete evidence ہے کی BSF کے فلانے سنٹر پر 400 کو بلائے تھا لیکن وہاں پر 300 ہی آئے ہیں وہ سب ثبوت آپ کو جھٹانے ہوں گے وہ ثبوت آپ کسی کو advocate کے ساتھ میں شیئر کرنے ہوں گے اس ثبوت پر بھی میں آپ بتا دیتا ہوں کہ 2017 میں SSB کی driver کی بھرتی ہوئی تھی اس میں 18 vacancy خالی 18 vacancy خالی candidates نے join نہیں کیا اس 18 کے لیے ماننی یہ الاباد high court میں ریٹ یاچی کا جو ہے وہ ابھی بھی لمبی چل رہی ہے candidates نے ریٹ یاچی کا داخل کر رکھے کہ 18 کے ایسے آتے ہیں کہ ہمیں 3 سال لگ 1 سال ہمیں Corona کی وجہ سے UPSC میں ایک chance دیا جا رہا ہے تو نئی بھرتی میں ہمیں Corona کی وجہ سے آیو سیما میں چھوٹ دی جانی چاہیے دلی پولیس میں آپ پتا ہے 25 ورش کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کا SSC GD کا 25 ورش کر دیا جائے تو دوستو حتاش اور نراش نہیں ہونا ہے لڑائی جو ہے وہ حق کی لڑائی دیکھئے ہمارے دیش کا سمیدھان جو ہے وہ ہمیں ادھیکار دیتا ہے دھرنے کا پردرشن کا شانتی پوروک اپنی بات کہنے کا لیکن اس کے لئے آپ کے پاس پرمیشن ہونی چاہیے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ایک کاغج پر مہر نہیں لگے گی تو تارہ سنگھ پاکستان نہیں جائے گا آج ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آج وہ کہاں تھے جب جب آپ کا جلوس ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا اور اس کو روک لیا گیا پولیس کی گاڑی نے آکے تو اس سمیں پولیس کے سامنے وہ کیوں نہیں آئے کہ تارہ سنگھ پاکستان نہیں جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کے مدھیم سے میں ہمارے تمام SSC GD بھائی وینوں کو سندیش دینا چاہوں گا جو میرٹ میں نہیں دوستو ہتاش اور نیراش نہیں ہونا ہے آپ اپنی تیاری بھی ساتھ جاری رکھے جن ساتھیوں کی ایج نہیں بچی ہوئی ہے وہ دوسرے اور بھی بھرتیاں ہیں لیکفال ہے فلانہ اور بہت ساری ہیں اپنے رجے میں آپ دوسری اپنی پڑھائی جاری رکھے اندولن بھی جاری میں جو سپورٹ ہمارے چینل سے چاہیے وہ ہم سپورٹ کرنے کے لئے آپ کو تیار ہیں لیکن میں ایک بات لاسٹ میں اور کہنا چاہوں گا کہ راج نیتی اس اندولن میں نہیں گھسنے دینی ہے راج نیتی گھس گئی تو اندولن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں دوسری بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہمیں قانون سکھانے کی بات کرتے ہیں تو میں قانون ہی سیکھ رہا ہوں میں اور قانون جو سکھانے والے ہیں ان کو میں قانون کی بھاشا میں جواب دیتا ہوں اور 2008 سے اس لائن میں ہوں میں میں خود کیس کروا کر میں دوستوں سے زیادہ کینڈیڈیٹس کو کیس جتوا کر جوائن دلوائی ہے اس لئے اس پر کریہ میں پورا جانتا ہوں اور رہی بات قانون کی تو دیکھیں قانون یدی کوئی سامنے والا قانون سکھانے کی بات کرتا ہے تو ہم بھی اتنے بھولے نہیں ہیں اور ٹھیلے پر کیلہ بیچ کر یہ چینل نہیں چلاتے ہیں قانون ہم بھی جانتے ہیں ہم کسی کے لئے انعوشک نہیں بولتے تو کوئی دوسرے بھی انعوشک ہمارے لئے نہیں بولیں اور جو کینڈی ریٹس جو ہیں وہ پھر بتا دیتا ہوں وارن کر دیتا ہوں کہ وہ 500 واپس لے کے رہوں گا جو اندولن کے نام پر 500 لے لیا تھا وہ واپس لوٹانا پڑے گا اس کو اور آپ لوگوں کو بھی آگا کر دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں تھگی نہیں ہو جائے اس بات کا وشیش دھان رکھ تو دوستو اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں اب تھاننا ہے وردی تو ہر حال میں پانا ہے جائہ ہند